جس کی مجموعی مالیت تھی چالیس ارب ڈالر وہ واجب الادہ تھا اور اگر گزشتہ دس سال کا ٹوٹل کرزہ دیکھا جائے تو وہ چون ارب ڈالر ہے یعنی ابتدائی ساٹھ سالوں سے بھی کہیں زیادہ کرزہ گزشتہ دس سالوں میں ہم پر چڑھا ہے اور جمہوریت کا یہی حسن اور یہی اس کے خوبی ہے پروگرام کے پہلے اسے میں اوریا صاحب سے سیپر بات چیت ہوگی ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے حرف اراز پاکستان کے سیاستدان گزشتہ تیس سال سے ایک پھٹا ڈھول مسلسل پیٹ رہے ہیں افواج پاکستان نے جمہوریت اور جمہوری اداروں کے تسلسل کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں جمہوریت کو پھلیں پھولنے سے رکا جاتا ہے اقتدار عوامی نمائندوں کا حق ہے لیکن یہ حق ہمیشہ سلب کیا جاتا رہا ہے بھلے مسلم لیگ ہو یا کوئی اور جماعت بیانیاں ایک ہی ہے آئیے آج اس بیانیے کو ہمیشہ کے لیے دفن کیے دیتے ہیں آج آپ کے سامنے گزشتہ پچاس برس کا حساب رکھتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں خاص طور پر گزشتہ دس سال کا کیا کھویا کیا پایا فیصلہ آپ کریں کہ جمہوریت نے پاکستان کو کیا دیا پاکستان کا کل قومی کرزہ گزشتہ پچاس سال میں 28000 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے آج سے دس سال پہلے مالی سال 2008 میں پاکستان 6000 ارب روپے کا مکروز تھا محض دس سال میں 22000 ارب روپے کرزہ لیا گیا پاکستان کا تجارتی خسارہ یعنی برامدات اور درامدات کا فرق 26 ارب ڈالر سے زیادہ ہو چکا ہے مالی سال 2000 میں پاکستان کا تجارتی خسارہ محض 1.4 ارب ڈالر تھا گزشتہ دو جمہوری ادوار میں تجارتی خسارے میں 20 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے پاکستان ایک ترقی پذیر غریب ملک ہے لیکن فرنسوائل سے بجلی کی پیداوار 40 فیصد سے زائد ہے جیسے پاکستان کے چپے چپے میں تیل کے کونے ہوں 1990 میں صرف 20 فیصد بجلی تیل سے پیدا کی جاتی تھی لیکن گزشتہ 30 سال میں پن بجلی کا کوئی بڑا منصوبہ شروع نہیں کیا گیا یہ سب جمہوری ادوار میں ہوا غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان کبھی بھی پرکشش منزل نہیں رہا پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ فورن ڈاریکٹ انویسٹمنٹ سال 2007 میں تقریباً پانچ ارب ڈالر ریکارڈ کی گئی جو گزشتہ دس سالوں میں کم ہو کر ایک ارب ڈالر رہ گئی ہے اگر 1971 سے 2018 تک کے حکومتی ادوار اور ان ادوار میں بڑھنے والے کل قومی گرزے کا جائزہ لیا جائے تو فوجی ادوار میں محض بارہ فیصد کرزا لیا گیا جبکہ پاکستان پپلز پارٹی نے 32 فیصد اور مسلم لیگ نواز نے 56 فیصد کرزا لیا داستان علم بہت طویل ہے فیصلہ آپ کریں ان جمہوریت پرست سیاستدانوں نے عوام کو کیا دیا اور سوال صرف اتنا ہے کیا جمہور کے مسائل کا حل صرف جمہوریت ہی میں ہے یا پھر جمہوریت میں جو لوگ طاقت میں آتے ہیں جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے ان کے اقتدار یا ان کی طاقت کے استعمال یا پھر اختیارات کے استعمال کا احتساب بھی ہونا چاہیے پروگرام کے پہلے جسے میں اوریا صاحب چیزی پر بات جید کرتے ہیں اوریا صاحب ہم کہتے ہیں پاکستان ترقی کر رہا ہے ایکنومک انڈیکیٹرز بالکل الگ تصویر دکھا رہے ہیں دیکھیں اقبال کا ایک شیئر ہے اسے کو آج شروع کرتے ہیں اقبال کہتا ہے کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختکار شو کہ طرز جمہوری سے گریز کر اور کسی پختکار غلام ہو جا کہ از مغزد صد خر فکر انسانی نمی آئی کہ دو سو قدوں کے دماغ سے انسانوں کی فکر پیدا نہیں ہوتی پاکستان کا پورے کا پورا کیس ہمارے سامنے ہیں پاکستان کے اندر ایک نعرہ بڑی زبردست پرند کیا جاتا ہے کہ اس پاکستان میں جمہوری نظام ہے اس کا تسلسل نہیں ہونے کیا جاتا ہے جس کے ویرے سے یہ پاکستان نے چل نہیں پاکستان تو دس سال سے تو ہو رہا ہے اوریا صاحب میں اسی دس سال کیوں اس دس سال کو ہم پورے پاکستان کے ستر سال کے مقابلے پر لاکہ کرا کرتے ہیں کیا ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے اور سے پہلے بھی ہم پورے کا پورا یہ میرے سامنے پاکستان کی نائنٹین ففٹی ون سے لے کے پہلے دو تین سال چلو لے خو مینی فیٹ او ڈاؤٹ دے دیں فرمیٹ ہو رہی تھی بن رہا تھا ابھی ٹھیک ہے ففٹی ٹری میں نائنٹین ففٹی ٹری میں جس وقت پاکستان ایک ٹرموائل کی صورتیار میں تھا جب موری انسٹویشنز بلٹ اپ نہیں ہوئے ہوئے تھے کبھی غلامہ مزار رہا تھا یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا اس زمانے کے اندر پاکستان نے دس اشاریہ بائیس پیسد گروت ریٹ تھا تھا جی ڈی پی ٹین پوائنٹ ٹونٹی ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جو چھوہا ہے نائنٹین سکٹی فور میں نائن پوائنٹ سرٹی ایٹ ٹی ٹی پی ٹھیک اس کے بعد نائنٹین سکٹی نائن جائیہ خان کا دور عیوب خان کی گورنمنٹ گزری یہ ہوا وہ ہوا نائن پوائنٹ سیونٹی نائن پھر ہم نے نائنٹین ایٹی فور جائل حق کا دور ایٹ پوائنٹ سیونٹی ون چھوئی پھر ہم نے دوزار چار 8.96 چھوئے یہ ہے ہمارا پورا جی ڈی پی کا پورا کپورا اس کے بعد نیچی ویچے ہوتے ہیں پاکستان کی جو اکانومیز ہیں اس کو ریجن میں دو بڑے ملک ہیں چھوٹے ملکوں نہیں گنتے ہمیں افغانستان نہیں گنتے ایران نہیں گنتے ایران نہیں گنتے ایران تیل کھا ہے دار بات چین پاکستان انڈیا اور انڈیا انڈیا نائنٹین سکسٹی سے لے کے نائنٹین سکسٹی نائن تک چین کی جو گروت ریٹ تھی وہ تقریباً 3 کو چھوٹی تھی تھوڑی سی ٹھیک انڈیا کی جو تھی وہ چار کو کھوٹی تھی اور ہماری جو تھی وہ ساتھ پہ تھی پورے نو سال یہ کیا تھا وہ جو اب بیس روپے منحیاتا اور ہر چیز پہ چھایا بلکل 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 ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں بانتا بلکل 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 کیا ہو گیا نائنٹین سیونٹی سیونٹی نائن ٹھیک ہے قائد ایوام فخر ایسیا جنرال شہید ظلفقار علی بھٹو ٹھیک انڈیا تین فیصد پاکستان جو ہے وہ اس وقت آ گیا واپس نیکے ہو گیا لتکہ ان پانچ فیصد پہ ہو گیا اور چائنہ جو ہے اس کی گروت ریٹ ہمارے ساتھ پہ آ گئی جو ہم تھے اس وقت وہ چائنہ پہ آ گیا ایٹی ایٹی نائن جو اللہ کور بندہ گالی دیتا ہے یہاں کھڑے ہو ایٹی ایٹی نائن پہ کیا ہوگا ایٹی ایٹی نائن میں پاکستان کی گروت ریٹ واپس سیونٹ پہ چلی گئی ٹھیک ہے انڈیا جو ہے وہ چھے پہ آ گیا لیکن چائنہ جو ہے وہ دس پہ چلا گیا جو ہم ففٹی ون میں تھے ففٹی تری میں تھے جی وہ دو ہزار سے لے کے دو ہزار آٹھ تک ہم آگے تقریب یہ کون سے دور ہے مشرف کا دور جی اس میں بھی ہم سٹیبل رہے کچھ چھے کے قریب آگے پیچھے ہوتے رہے لیکن چائنہ جو ہے وہ دس پہنچ گیا اور انڈیا جو ساتھ پہ چلا گیا ٹھیک یہ ہمارا اس کے اب دیکھیں صورتحال کیا ہے چالیش شریعت تیس ارب ڈالر ہم نے کرزہ لیا ہے دو ہزار آٹھ تک جے جب تک اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا برا انہی ساتھ سالوں میں ہوا ہے پاکستان میں کشمیر والی وار چلی جی بلکل لیاکتری خان کا قتل ہوا جی اس کے بعد سٹی فائیو کی وار ہوئی سیونٹی ون پھر سیونٹی ون میں ملک پوٹ گیا جی بنگلہ دیش بن گیا پھر اس کے بعد بھٹو صاحب آئے انہوں نے نیشنلیزیشن کی سب کچھ کیا لوگ بھاگ گئے سب کچھ ہو گیا ہر چیز ہو گیا بھٹو کی اسیسنیشن ہو گئی ہر چیز ہو گیا پھر جاولاک آ گیا جے پھر وہ کہتے ہیں جی کراشن کو آ گیا تو ہیرون آ گئی تو افغان وار آئی تو دنیا جہاں جہاں پر ہوئی یہ وہ سارا کچھ ہو گیا ٹھیک اس کے بعد ایک ٹرمائل والا پیریڈ آتا ہے کبھی میاں ساتھ کبھی بے نظیر کبھی میاں ساتھ کبھی بے نظیر اس کو بھی ہم بھی کیا ہے بم دھماکے بھی اسی زمانے میں ہر چیز اسی زمانے میں انسکیورٹی انسلٹینٹی ہر چیز ہر چیز بھئی وار ان ٹیرر پتہ نہیں کیا 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 کچھ ہم اس میں فورٹی ملین آپ کرد بلین کرد عرب کردہ لیتے ہیں پوری دنیا سے ہم وہ سارے کردے ایسے ہیں کہ جو پروجیکٹ وہ لگتے ہیں کہ جو واپس آپ ریٹرن کر سکتے ہیں آپ آپ وارسک بناتے ہیں آپ مانگا ڈیم بناتے ہیں آپ تربیلہ ڈیم بناتے ہیں آپ ڈھاکا کی سٹیل مل لگاتے ہیں بالکل ان گتے گنتیں جائیں گنتیں جائیں سارا کچھ آپ یہ کرتے ہیں یہ motto چالیس ملین بلین ڈالر جو ہے چالیس ارب ڈالر آپ نے کرزہ لیا گن کے بتا سکتے ہیں یار ہم یہاں اس میں آپ لاہور اسلامباد کا موٹر وے بھی گن لیں ٹھیک تو جاں بتاو اسی پیریٹ کے اندر آیا ہے نا جے وہ پہلے بن گئی تھی سر پہلے بن گئی تھی اسی گن لو نا اسی گن در آیا ہے نا اسی گن در آیا ہے نا موٹر وے بھی گن لو ٹھیک ہے یہ تو آپ گن لیا گن لیا زرداری نے لیا کتنا کرزہ بیس ارب ڈالر ٹوئنٹی بلین ڈالرز پانچ سالوں میں جے کچھ پتا نہیں ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے کچھ آ جاتا نہیں ہے کچھ در کچھ در کچھ در کچھ بتائے نہ میں جے بھئی بتاؤ کوئی مل بنائی کوئی کارخانہ لگایا کچھ ایک کیا کوئی نواز سیو نے خرچ کیا چونتیس اشاریہ ایک بلین ڈالر خرد آ لیا وہ جو کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو ووٹر کو عزت دو ایک تو یہ جے اب ابھی جب بجٹ پیش کیا ہے پاکستان کی تاریخ پہ پہلے دفعہ نون لیکٹڈ آدمی نے بجٹ پیش کیا ہے مفتا صاحب نے مفتا اسمائل صاحب پتہ نہیں مفتا ہے آپ جیدہ بہتر جانتے ہیں جو بھی ہے لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ سترہ ارب کو سوٹ دینا پڑے گا اگلے سال سترہ ارب ڈالر جو ہے سبسیڈی پیش کرنی ہے اور تیرہ ارب ڈالر ہمیں کرزہ لینا پڑے گا یعنی نائنٹی فائی پچانویں ارب ڈالر کے قریب یہ ہو جائے گا اس طور پاکستان کا ہر انٹلیکچول بکواس کرے گا کہ جیو جی فوج کھا گئی فوج کھا گئی پلانک کھا گئی پاکستان میں اس وقت یہ جو کرزہ ان لوگوں نے ہمیں لے کے سر پہ چڑھایا تھا فوجی حکومتوں نے لیا ہے بارہ فیصد باقی بتیس فیصد پیپل پارٹی اور چھپن فیصد نوڑی نمال شریف صاحب باقی سار ہونے مل کے حالانکہ میں فوج کے حق میں نہیں ہوں ان کے رول کے حق میں نہیں ہوں لیکن ان کی پرفارمس کا مسئلہ دے گا اور یہ صاحب ایک چھوٹا سوال مجھے مجھے پہلے جواب دے دیجئے گا کیا واقعی یہ ایکنومیکل انڈیکیٹرز کا ڈیفرنس ہے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے یا پھر معاملہ ایسا ہے کہ ڈیکٹیٹرز کے پاس پاورز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چیزوں کو سمال ایسے لیتے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہے ڈیکٹیٹر کے پاس کوئی نئی پلیس آ جاتی ہے ڈیکٹیٹر کے پاس نئی فوج آ جاتی ہے کوئی ڈیکٹیٹر کے پاس کوئی نئی چیزیں آ جاتی ہیں ایک بات انڈرنیشنیہ والا بڑا سوارتو اچھا کرتا تھا وہ نے کہا ڈیکٹیٹر میں اس کا ایک خاندان کھاتا ہے ادھر چور سو پیٹ لگے ہوتے آ رہے ہیں میں نے کہا پیٹ ہے ایس پی اے کا پیٹ ہے کونسرل کا پیٹ ہے اس کا خاندان کا پیٹ ہے اس کا پیٹ ہے اتنے بڑے بڑے موں کھل کے آ بیٹھ جاتے ہیں پہن میرا کم ہو جو اب وہ اور دیتا ہی میں نے تم کو ماتا تو وہ بڑھ کر رہی تھی یہ صورتحال ایکنومک کنڈیشن کے آ رہے ہیں صورتحال دیکھیں تیس اشاریہ اس وقت ابھی بجٹ میں تیس اشاریہ سات فیصد جو ہے یہ آپ کا کرزہ دیں گے آپ ٹھیک ہے اور تیس فیصد جو ہے بجٹ کا حصہ جو ہے فوج کو ہے اور باقی پنچتالیس فیصد جو ہے میں اور آپ کے اوپر خرچ ہوگا ابھی بھی پنچتالیس فیصد یہ اسی فیصد اور یہ وہ اچھا آپ مجھے بتائیے اگلے سال یہ کرزہ بھرتا جائے گا اور ویڈن فائیو ٹو سیون جیئرز پرڈکشن یہ ہے کہ آپ کمائیں گے صرف کرز اتارنے کے لئے آپ سود دے رہے ہوں گے بس آپ صرف کرز اتارنے کے لئے کمائیں گے یہ پاکستان کی حالت اور یہ اس دس سالوں میں یعنی آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے یہ کنٹینیوٹی بڑے خوشہ ہم نے پورا تسلسل پورا کر دیا پاور جناب شفٹ ہوگی اور یہ ہوگی یہ آپ نے ہمارے موپے کالک ملی ہے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہاں جمہوریہ کمران بیٹھتا ہے اس سے ہم جمہوریت کو تو مرد الزام نہیں ٹھہرا سکتے وہ جو لوگ پاورز میں آئے ہیں وہ نہیں ڈیلیور کر پائے تو اس میں جمہوریت کا کیا قصور ہے ڈیموکریسی کا کیا قصور ہے پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو آمریت کا کیا قصور ہے اگر وہ ڈیلیور کرتی ہے یہ تو آمریت ہے دنیا میں کونسی جمہوریت ہے جہاں اکثریت کی آمریت نہیں ہوتی کیا انڈیا میں جمہوریت ہے نا ستر سال سے کیا مسلمان سارے زندگی میں وہاں سکھ کا سانس لے سکتا ہے اسرائیل میں جمہوریت ہے نا بیس لاکھ مسلمان ہیں کتے کی زندگی گزار رہے ہیں بہترین جمہوریت ہے اسرائیل کی ایک دہو بھی کبھی فوج نے نہیں سوچا انڈیا میں ایک دہو بھی کبھی فوج نے نہیں سوچا دلت کیسی زندگی گزارتا ہے مسلمان کیسی زندگی گزارتا ہے ابھی کل دنوں سکھ نے جب بچایا ہے اس کے پر جب مسلمان کو وہ چاہے پڑھ گئے تھے جی 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 پولیس آفیسر نے کبھی کوئی چھوچ چکتا ہے مسلمان وہاں پر کہ الیکٹریڈی وہاں پرائم میسٹر بن جائے شو بوائے بنیں گے یہ پریزنٹ بنا دیا یہاں وہ بنا دیا وہ بنا دیا مسئلہ یہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ ہر دیگا ڈکٹیٹرشپ ہے لوگوں کو یار سکھ کی زندگی چاہیے ہوتی ہے اور اب جو ڈیلیور کرے گا وہی شاید نہیں کوئی نہیں ڈیلیور کسی نے نہیں کرنا کسی نے نہیں کرنا وہ ابھی ہم بائیں گا آ گیا نا اوریا صاحب ای بٹ ڈسپوائنٹیڈ ناظرین جاں مکتو ایک بریک کا بریک کے بارے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے فاٹا کی کیا فاٹا کا انزمام قبائلیوں کے حقوق کے تحفظ کا زامن بن سکتا ہے کیا وہ الگ یونٹ بنتا تو زیادہ بہتر نہیں تھا اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد اوریا صاحب سے تمہارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 ہم آہستہ آہستہ سب کو اس کے مین فولڈ کے اندر لے کے آتے رہے ہیں لیکن کلات کا علاقہ، پلوستان کا اور کے پی کے کا جو فٹا کا علاقہ ہے یہ ٹرائبل علاقہ ہے کبائلی سسٹم جو ہوتا ہے